مظفر احمد بھٹ، سری نگر جمعو کشمیر، السلام علیکم و علیکم سلام میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ذکرِ قلب کی اجازت دی، اس کے لئے میں آپ کا جتنا بھی شکری عدا کروں کم ہے مجھنا چیز پر اپنی نظر سے کرم ہمیشہ رکھنا۔ میں آج قربانی کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس کا طریقہ ہے، اس کی احمیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر بہت سارے نفوس، قرآن کہتا ہے کہ کل نفسم زائقت الموت یعنی تمام نفوس کا موت کا پیالہ پینہ ہے، قرآن ہی کہتا ہے ولی اللہ، پیغامبر وغیرہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، پھر وہ کون سی نفس ہوتی ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے؟ اور کیا وہ سبھی موجود ہیں یا نہیں اگر ہوتی ہے تو سبھی زندہ کیوں نہیں ہے، قبر میں؟ یہ جو ہر سال جو قربانی کا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے، آپ نے سنا ہوگا انڈیا میں ہندو دھرم کے مطابق پہلے انسانوں کی بلی ہوتی تھی، سنا ہے؟ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا، یہ غلط نہیں تھا، اچھا اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر انسان کی بلی غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیوں دیتا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو؟ کیوں دی؟ لیکن ہوا کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو تو اُس وقت تک انسان کی ہی قربانی دی جاتی تھی، جو تم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوری پھیری اور وہ چلی نہیں اور اوپر سے دمبہ آ گیا تو وہاں قانون چینج ہوا اور انسان کی جگہ پھر جانور کی قربانی دی جانے لگی۔ لیکن ہندو مت تو قائم ہو چکا تھا، آدم علیہ السلام نے کر دیا تھا نا تو اُس میں تو وہاں انسان کی قربانی ہی تھی اور وہ صحیح تھا، سمجھے آپ؟ اچھا اب یہ تو اُس کا ظاہری رخ ہے کہ جانور کی قربانی دینی ہے لیکن کیوں دینی ہے؟ یہ بھی تو وجہ ہوگی نا جو عام آدمی ہے۔ وہ اپنا نفس پاک نہیں کرتا ہے، تذکیہِ نفس نہیں کرتا ہے، جنگل نہیں جاتا ہے، تو اُس کے لئے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے ہیں، سال میں ایک مہینے کے روزے اور روزوں سے بھی کوئی قصر رہ جائے تو ہر سال جانور کی قربانی تاکہ اُس کے گناہ دھل جائے۔ اور جو خاص لوگ ہیں وہ جانور کی قربانی نہیں دیتے وہ اپنے نفس کا گلہ کاٹتے ہیں۔ جو عام آدمی ہیں وہ جانور کی قربانی اور روزے رکھتے ہیں، جو خواس ہیں وہ اپنے نفس کی قربانی کرتے ہیں۔ تو بس یہ اُس کی حقیقت ہے، دوسری کے بعد کُلِ نَفْسٌ زائقتُ الموت، نفس جو ہے وہ صرف لطیفہِ نفس کے لئے استعمال نہیں ہوتا لفظ بلکہ وہ انسانوں کے لئے بھی اللہ نے استعمال کیا ہے۔ صحیح ہے نا، تو ہر نفس کو مرنا ہے، قرآنِ مجید نے جو کہا ہے، روح کو نہیں مرنا، یہ جو ہمارے نفس ہیں، پاک ہوں یا ناپاک ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہ مر جائیں گے، سمجھا؟ لیکن وہ جو روح ہیں ہمارے اندر اُن کو موت نہیں آنی ہے۔ قربانی جو ہے وہ کرنی چاہیے، جس کے پاس طاقت ہے، حلال پیسے سے کرنی چاہیے، اس کے کرنے سے گناہ دھلتے ہیں، سنت ابراہیم ہی ہے۔ لیکن حرام پیسے سے تو نہیں ہوتی نا، آج قربانی کرنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانور خریدنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ جن پیسوں سے میں جانور خرید رہا ہوں، اس میں کتنے پیسے حلال کمائی کے ہیں، کتنے حرام کی کمائی کے ہیں۔ سوچنا چاہیے نا، حرام کے پیسے اگر ہیں تو کیا قربانی ہوگی، ہوگی کوئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کشادہ قلبی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، کفر کا فتوہ نہ لگانا۔ جس دور میں یہ قربانی وغیرہ کا حکم آیا تھا نا، اُس دور میں گوشت وغیرہ نہیں ملتا تھا کھانے کو لوگوں کو، غربت کا دور تھا۔ آج اتنے جانور کاٹ کے تو ہم بلا وجہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ قربانی کے جتنے پیسے ہم قربانی پر لگاتے ہیں، اتنے پیسے غریب جو ادارے ہیں۔ جو یتیموں کی بے سہارا لوگوں کی یعنی کفالت کر رہے ہیں، اُن لوگوں کی مدد میں ڈال دیے جائیں، یہ بڑے بڑے جانور کاٹ کے آدھے سے زیادہ گوشت آپ اپنے فریزر میں بھر لیتے ہیں اور جن کا پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے، اُن لوگوں کو جا کے گوشت بانٹتے ہیں۔ اِس کا کیا انسانیت کو فائدہ ہے جو یہ جانور کاٹ کاٹ کے بانٹے جا رہے ہیں، ہے کوئی فائدہ، بہتر یہی ہے نا۔ وہ اکواس کرتا ہے عیدی صاحب پر کے اُس نے بائیس ہزار حرامی بچے پا لے ہیں۔ اور تیری جو قوم ہے یہ اُس قوم کے بچے ہیں جو وہ حرامزادے اور وہ حرامزادی عورت اِس بچے کو جن کے سڑک پر پھینک گئی تھی، عیدی صاحب نے اُس سڑک سے اِس بچے کو اٹھایا اور اُس بچے کی کفالت شروع کی ہے۔ صرف یہی پر تم کوئی اسلام یاد آ رہا ہے کہ وہ حرامیوں کی کفالت کرتا ہے۔ کتنی غلیظ زبان ہے یہ، انسانیت نہیں ہے۔ اور اُس بچے کا کیا خصور ہے، بچہ حرامی نہیں ہے جن لوگوں نے اُس بچے کو ناجائز پیدا کر کے پھینک دیا گلی میں وہ حرامی ہیں۔ اُس بچے سے نفرت کیوں؟ اگر اُس بچے سے تم نفرت کر رہے ہو تو اللہ نے اُس میں روح کیوں ڈالی؟ کیوں بھئی؟ تو پاکستان میں تو یہی ہے بس ریاکاری منافقت، بہتر یہی ہے کہ جتنا آپ کا حصہ بنتا ہے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اُن کے پاس پیسہ نہیں، ایسے کسی بچے کی مدد کر دیں کہ چلو جی میں تم کو اسکولرشپ لے کے دیتا ہوں۔ کیوں؟ جو زندہ ہیں اُن کی فکر کرو یار، یہ بڑے بڑے بکرے، بڑے بڑے گائے کاٹ کے، اونٹ کاٹ کے، تم نے صرف ریاکاری کا ایک شبدِ بازی کا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے۔ اور پھر ہمارے ملک میں تو بیماری بیماری ہے یہ قربانی، کاٹ کوٹ کے اُس کی اوجڑیاں اور جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں لوگ، پھر اُن میں سے بدبو آتی ہے، سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، پھر وہاں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو وہ بقرے عید کا جو عذاب ہے وہ چھے مہینے تک چلتا رہتا ہے، ایک تو پہلے ہی گندی ہے قوم، اوپر سے وہ دیکھیں، کراچی میں تو یہ ہی ہوتا تھا، لاہور میں بھی یہ ہوتا ہوگا پاکستان کے ہر جگہ، اُٹھا اُٹھا کے باہر بھینک دیتے ہیں بتاؤ یار، سم خدا کی حد ہو گئی۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت کوئی بات پسند آتی ہوگی، یہ قربانیوں والی اور یہ گوشت کھانا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کہ آج تو گوشت ملے گا، اپر یہ کیا جہائلت کی بات ہے یا، بقرائید صرف ریاکاری کا دن رہ گیا ہے، وہ جو اُس کی روح تھی وہ تو چلی گئی، مقابلہ ہوتا ہے اب تو، میں نے اتنے کا جانور لیا اُس نے اتنے کا جانور لیا، اور تو اور، معلوم اب آج کل کیا ہو رہا ہے، وہ جانور لے کے ہیجڑوں کو بلاتے ہیں اُس کا ناچ کراتے ہیں۔ بخدا، تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہبی تہوار منایا جا رہا ہے، یہ ایک انانیت کے کمپیٹیشن ہے، انا کا کمپیٹیشن ہے۔ کہ ہم نے دس لاکھ کا بکرا کاٹا ہے، ہم نے بیس لاکھ کا لیا ہے، اللہ کو کیا پہنچتا ہے کچھ بھی نہیں؟ حرام کی کمائی ہے، اب اِس وقت جب آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ آپ کے مال میں کتنا حرام ہے، کتنا حلال ہے تو کیا غربانی ہوگی یہاں؟ اور پھر کوئی شازو نادری کوئی ایک آدھ خدا کا بندہ ہو اللہ ما شاء اللہ، جس کو یہ خیال آتا ہو کہ میں حلال کی کماؤں، لوگوں کو تو صرف کمانے کی فکر ہے، حلال حرام کا تو اب خیال ہی نہیں آتا ہے۔ جیسے آپ جاب کرتے ہیں، آٹھ گھنٹے روزانہ، اور آٹھ گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے اور آپ آدھے گھنٹے کے لیے چوری چھپے، کام نہیں کیا آپ نے آپ سو گئے تو اللہ کے یہاں پر وہ آدھے گھنٹے کے پیسے آپ نہیں لے سکتے۔ وہ حرام ہو جائے گا اگر تنخواہ لے لی تو، بتائیں آپ کہ جی میں آدھے گھنٹے کام کرنا تھا مجھے لیکن آدھے گھنٹے میں سو گیا، اُس کے پیسے کاٹ لیں، ایک تو بے ایمانی اور حرام یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کم تولا، جھوٹ بولا، لیکن یہ بھی حرام ہے کہ آپ جاب کرتے ہیں، آپ نے کام کرنا ہے اُس کے پیسے لیں گے نا آپ پیسے کے پیسے لیں گے نا۔ لیکن جس وقت آپ نے کام کرنا تھا اُس کے پیسے بھی آپ لے رہے ہیں لیکن اُس ایک گھنٹے دو گھنٹے اُس میں کام آپ نے نہیں کیا تو وہ حرام ہوگی آپ کے لیے، آپ لے ہی نہیں سکتے وہ۔ تو دیکھنا پڑے گا نا بھئی کہ آپ کتنا حلال کماتے ہیں کتنا حرام کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ اور پھر ڈیپ ڈاون انہوں کے پیسے لیں کہ وہ نہیں کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو پیس کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے یہاں کیا۔ میں نے کیا۔ ترجمة نانسي قنقا Mandiska сотنtera دور انثار وصا باست ملح زیارون 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 موسیقی